کم بولنے والے توتے کی کہانی ایک بار کی بات ہے ایک گھنے جنگل میں پیپل کا ایک بہت بڑا پیر تھا اس پیر پر بہت سارے توتے رہا کرتے تھے وہ سب ہی ہمیشہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے تھے انہی میں ایک گنگا رام نام کا توتہ بھی تھا وہ بہت کم بولتا تھا شانت رہنا پسند کرتا تھا سب اس کی اس عادت کا مجاک اڑایا کرتے تھے لیکن میں کبھی بھی کسی کی بات کا برا نہیں مانتا تھا ایک دن دو توتے آپس میں بات کر رہے تھے پہلا توتہ بولا مجھے ایک بار بہت اچھا عام ملا تھا میں نے پورے دن اسے بڑے چاف سے کھایا اس پر دوسرے توتے نے جواب دیا مجھے بھی ایک دن عام کا فل ملا تھا میں نے بھی بڑے چاف سے اسے کھایا تھا وہیں گنگا رام توتہ چپچا بیٹھا تھا تب توتوں کے صدار نے اسے دیکھتے ہوئے کہا ارے ہم توتوں کا تو کام ہی ہوتا ہے بات کرنا تم کیوں چپ رہتے ہو سردار نے آگے کہا تم تو مجھے اصلی توتے لگتے ہی نہیں تم نکلی توتے ہو اس پر سب ہی توتے اسے نکلی توتہ نکلی توتہ کہہ کر بھولانے لگے لیکن گنگا رام توتہ پھر بھی چپ رہا چپ تھا یہ سب چلتا رہا پھر ایک دن رات میں سردار کی بیوی کا ہار چوری ہو گیا سردار کی بیوی روتی ہوئی آئی اور اس نے پوری بات بتائی سردار کی بیوی نے کہا کسی نے میرا ہار چوری کر لیا ہے اور وہ ہماری ہی جھن میں سے ایک ہے یہ سنکر سردار نے تورن سبھا بلائی سبھی توتے تورن سبھا کے لیے اکھٹا ہو گئے سردار نے کہا میری بیوی کا ہار چوری ہو گیا ہے اور میری بیوی نے اس چور کو بھاگتے ہوئے بھی دیکھا ہے وہ ہے چور آپ لوگوں میں سے کوئی ایک ہے یہ سنکر سبھی حیران ہو گئے سردار نے پھر آگے کہا کہ اس نے اپنے موں کو کپڑے سے رکھا ہوا تھا لیکن اس کی چونچ باہر دیکھ رہی تھی اس کی چونچ لال رنگی تھی اور پورے جھن کی نگاہ گنگارام توتے اور ہیرامن نام کے ایک دوسرے توتے پر تھی کیونکہ جھن میں کیول انہی دونوں کی چونچ لال رنگی تھی یہ سنکر سبھی سردار سے چور کا پتہ لگانے کے لئے بولنے لگے لیکن سردار نے سوچا کہ یہ دونوں میرے اپنے ہیں میں کیسے ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ تم چور ہو کیا اس لئے سردار نے ایک کوئے سے اس کا پتہ لگانے کے لئے مدد لی اصلی چور کا پتہ لگانے کے لئے کوئے کو بلائیا گیا کوئے نے لال چونچ والے ہیرامن اور گنگا رام توتے کو سامنے بلائیا کوئے نے دونوں توتوں سے پوچھا کہ تم دونوں چوری کے سمیں کہاں تھے اس پر ہیرامن توتہ جور جور سے بولنے لگا میں وہ دن بہت تھک گیا تھا اس لئے کھانا کھا کر میں اس رات جلدی سونے کے لئے چلا گیا تھا وہیں گنگا رام توتے نے بھی بہت دھیمی آواز میں جواب دیا اس نے کہا میں اس رات سو رہا تھا اس بات کو سن کر کوئے نے پھر پوچھا تم دونوں اپنی بات ثابت کرنے کے لئے کیا کر سکتے ہو اس پر ہیرامن توتہ پھر بڑی تیز آواز میں بولا میں اس رات سو رہا تھا میرے بارے میں سب جانتے ہیں یہ چوری گنگا رام نہیں کی ہوگی اس لئے میں اتنا شانت ہو کر کھڑا ہے گنگا رام توتہ چپ چاپ کھڑا ہوا تھا سبھا میں موجود سبھی توتے چپ چاپ ہی ہیں سب دیکھ رہے تھے گنگا رام توتہ پھر دھیمی آواز میں بولا میں نے یہ چوری نہیں کی ہے اس بات کو سن کر کوہ مسکرا کر بولا کہ چور کا پتہ لگ گیا ہے سردار کے ساتھ ساتھ سب لوگ حیرانی سے کوہ کی اور دیکھنے لگے کوہ نے بتایا کہ چوری ہیرامن توتے نے کی ہے اس پر سردار نے پوچھا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کوہ نے مسکرا کر کہا ہیرامن توتہ جور جور سے بول کر اپنے جھوٹ کو سر ثابت کرنے میں لگا تھا جبکہ گنگا رام توتہ جانتا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے اس لئے وہ اپنی بات آرام سے کہہ رہا تھا کوہ نے آگے کہا ویسے بھی ہیرامن توتہ بہت بولتا ہے اس کی بات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد ہیرامن نے اپنا جنم قبول کر لیا اور سبھی سے معافی مانگی یہ سن کر سبھی توتے ہیرامن توتے کو کڑی سجا دینے کی بات کہنے لگے لیکن گنگا رام توتے نے کہا سردار جی ہیرامن توتے نے اپنی گلتی مان لی ہے اس نے سب کے سامنے معافی بھی مانگ لی ہے اس سے پہلی بار یہ گلتی ہوئی ہے اس لئے اسے معاف کیا جا سکتا ہے یہ بات سننے کے بعد سردار نے ہیرامن توتے کو معاف کر دیا کہانی سے سیکھ کبھی کبھی زیادہ بول کر ہم اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں اس لئے جرورت کے سمیں ہی بولنا چاہیے دھنواز موسیقی